اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے پروائیڈر سٹیٹ مینجر کو یوز کر سکتے ہیں اور ایزلی اس کو ماسٹر کر سکتے ہیں کیونکہ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے صرف ان کے کونسپٹ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کونسے چیز کس طرح سے کام کر رہی ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ آج ہے تو آپ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ جو بھی پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں وہ آپ سارے فولو کرو اور آپ کو کوئی بھی ایرو فیس نہ کرنا پڑے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں ایک سٹیٹلس ویڈیٹ کو یوز کر رہا ہوں تو ہم سٹیٹلس ویڈیٹ کو یوز اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ریم اور پروسیسر کو سیو کر پائیں جتنا ہو سکے کیونکہ سٹیٹلس ویڈیٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں کافی زیادہ یوز ہوتی ہیں کیونکہ بار بار جب سکرین رینڈر ہوگی تو اس سے ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ ہے اس کا جو لوڈ ہے وہ زیادہ ہوتے لیے گا تو اس کے اندر ہم ریٹن کروا رہے ہیں ایک سکیفولڈ اور اس کے اندر یہ اب بار کے اندر میں یہ چوز موویز یہ ٹیکس ویڈیوز کو شو کروا رہا ہوں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سٹیٹلس کے اندر ہی اپنی سٹیٹ کو اپ ڈیٹ کروانا ہے تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ فلٹر کے اندر سٹیٹلس کے اندر ہم اپنی یو آئی کو اپ ڈیٹ نہیں کروا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں سٹیٹ فولی یوز کرنا پڑتا ہے لیکن آج ہم پروائیڈر پیکج کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم سٹیٹلس کی اندر ہی اس کو اپ ڈیٹ کروائیں گے تو جلدی سے ایک یو آئی کو کریٹ کر لیتے ہیں تو میں باڈی کی اندر کیا کروں گا ایک لسٹ ویو بیلڈر کو یوز کروں گا اور اس کی کاؤنٹ میں کہہ دیتا ہوں فوٹی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ریٹن کروا دوں گا ایک لسٹ آئے اور اس کی ٹائٹل پروپرٹی کے اندر میں ٹیکس ویڈیٹ کو یوز کروں گا اور یہاں پہ میں کہہ دوں گا جی مووی اور انڈیکس ٹیک ہے اس کے بعد اس کو اگر ہم سیو کریں تو یہاں پہ یہ فوٹی موویز کو رینڈر کر دے گا مطلب فوٹی لسٹائلز کو اس کے بعد میں یہاں پہ ٹریلنگ پروپرٹی کو یوز کروں گا اور اس کے اندر ایک آئیکن یوز کر لیں گے اور آئیکن سٹارٹ فیوریٹ سیو کریں گے تو یہاں پہ ہمارا آئیکن بھی آ چکا ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس ہارٹ پہ کلک کروں تو اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو جائے مطلب یہ گری ہے نا تو جب میں اس پہ کلک کروں یہ ریڈ ہو جائے تو اگر میں اس پہ دوبارہ کلک کروں تو یہ واپس سے گری ہو جائے تو یہ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ پروائیڈر پیکج کی ضرورت ہے کیونکہ سٹیٹ لسٹ کے اندر اگر میں اس پہ کلک بھی کروں گا تب بھی اس کی سٹیٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو پروائیڈر کو ہم کس طرح سے گیٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پاپ ڈیٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ سرچ کریں پروائیڈر اور وہاں سے آپ اس کو کوپی کر کے اس جگہ پہ پیسٹ کروا دیں اپنے ڈیپینڈنسی سیکشن کے اندر ایک طریقہ یہ ہے آپ کو ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا دوسرا طریقہ کونس ہے کہ آپ وی ایس کورڈ یا انڈور سٹوڈیو میں کنٹرول شفٹ پی پریس کریں یہاں پہ آپ نے ایڈ ڈیپینڈنسی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پروائیڈر یہاں پہ لکھنا ہے اور انڈر کرنا ہے تو اس سے پیکیج آٹومیٹکلی گیٹ ہو کے یہاں پہ ایڈ ہو جگا آپ کو ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو پیکیج کو امپورٹ کروا لیا تو ابھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ لپ کے اندر ایک پروائیڈر کو کرتے ہیں تو اس کا نام ہم فولڈر کا رکھ دیتے ہیں پروائیڈرز اور کیونکہ ہم پروائیڈر کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر فائل کو کریٹ کریں گے مووی پروائیڈرز ڈا 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 تو اس کے اندر ہمیں کلاس کریٹ کرنے پڑے گی کلاس اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں مووی پروائیڈر اور اس کو ہمیں وید کرنا پڑے گا چینج نوٹی فائر سے تو یہ کیوں پر انہوں کے اندر آئے تو میں اس کو یہاں پہ مٹیریل کر دیتا ہوں کیونکہ مٹیریل ڈیزائن یوز کر رہے ہیں تو چلو مٹیریل والے یوز کر لیتے ہیں آپ کیوں پر انہوں والے بھی کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا جو پروائیڈر ہے وہ کریٹ کر لیا ہے تو اس کو ہم نے ابھی اپنی اپ کے اندر انٹیگریٹ بھی کروانا ہے تو وہ ہم کس طرح سے کروا سکتے ہیں ہم یہاں پر اپنے مین میتھڈ میں آئیں گے اور اس رن اپ کے اندر ہم فی الحال اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کرنا پڑے گا چینج نوٹی فائر پروائیڈر اس کے اندر ہمیں دو چیزیں پاس کرنے پڑتی ہیں ایک تو ہے ہمارا جو نوٹی فائر ہے اس کو ہمیں یہاں پہ پاس کرنا پڑتا ہے جس کا یہ اوگیٹ کرے گا تو میں یہاں پہ اپنا مووی پروائیڈر پاس کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں ایک چائلڈ پاس کرنا پڑے گا اب یہ چائلڈ ہم کیا پاس کریں گے کہ کون کون سا ویجٹ ہے جس کو یہ والا پروائیڈر اللہ ہوئے تو میں یہاں پہ اپنی می ایپ ہی پاس کر دیتا ہوں تاکہ پوری ایپ جو ہے وہ اس پروائیڈر کو یوز کر سکے سیو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایک دفعہ اس کو ری سٹارٹ کر لیں گے تاکہ کوئی ایرر آتا ہے تو وہ ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ کوئی ایرر نہیں آئے ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کے کلک پہ اس کو ریڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کیونکہ یہ ایک لسٹ کی اندر ہے تو مجھے ایک لسٹ ہی کرنی پڑے گی تو میں کیونکہ اگر میں لسٹ ہی یہاں پہ کریٹ نہیں کروں گا تو اگر میں کسی پہ بھی کروں گا تو یہ سارے ہی ریڈ ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ جس پہ کلک کروں صرف وہ ہی اس کا ہی جو کلر ہے وہ ریڈ ہو تو وہ کرنے کے لئے میں یہاں پہ کیا کروں گا میں ایک لسٹ کو کریٹ کر لوں گا اس کو میں کہہ دوں گا فیب لسٹ اور اس کو میں ایمٹی یہاں پہ کریٹ سیو کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کریٹ کر لیا ابھی ہم یہاں پہ آئیں گے تو ہم اس بیلڈ میتھڈ کی اندر ایک ویریابل کو کریٹ کریں گے جس پہ ہم اس ویریابل کو واشی ابل بنائیں گے مطلب ہم اس کے اندر جو بھی بیلیوز کم زیادہ ہو رہی ہیں ان ساری کو مونیٹر کریں گے تو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں فیب اور اس کو ہم ایکول کریں گے کونٹیکس ڈاٹ واش ابھی ہم یہاں پہ کیا واش کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا مووی پروائیڈر اور اس کے اندر سے یہ جو ہماری فیوریٹ لسٹ ہے اس کو واش کرنا چاہتے ہیں مطلب ابھی ہم نے اس لسٹ کو ری ایکٹی بنا دیا اس کے اندر جو بھی چینجز آئیں گے وہ اس نوٹیفائر چینجر کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ پتا چلتا رہے گا کہ اس کے اندر کوئی چینج آ گیا تو وہ سارا اس فیو جو ویریبل ہے اس کے اندر سیو ہوتا رہے گا تو یہ بھی ایک لسٹ بن جائے گی کیونکہ یہاں پہ ہم اس کو لسٹ پاس کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ بھئی اس کو اپنے جو آئیکن ہے اس کو ہم ریپ کر دیں گے ایک جیسچر ڈیٹیکٹر سے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب اس پہ کلک ہو تو کوئی فنکشن پروفارم ہو تو اون ٹیپ تو اون ٹیپ پہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ فنکشن پروفارم کروانا ہے تو وہ فنکشن ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ ایڈ تو لسٹ تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ جب اس پہ کلک ہوگا تو یہ اس فیورٹ لسٹ کے اندر اس کو ایڈ کردے گا کیا چیز ایڈ کرے گا انڈیکس ایڈ کرے گا جو کہ ہم سکرین سے یہاں پہ پاس کریں گے تو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں فیبلسٹ ڈاٹ ایڈ فیبلسٹ ڈاٹ ایڈ اور اس کے اندر یہ انڈیکس یہاں پہ ایڈ کردے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک ریموو والا بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ریموو بھی کرنا ہے اور یہاں پہ اور یہاں پہ ہم index get کریں گے save کر دیں گے تو یہ دو فنکشنز ہم نے یہاں پہ create کر لئے ہیں ابھی ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی جو فیو اس کو یہاں پہ print کریں گے save کریں گے تو آپ دیکھیں یہ یہاں پہ empty آ رہا ہے صحیح ہے ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ اس on tab پہ ہم اس کو سارا فنکشن پرفارم کروائیں گے تو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ if save.containz index اگر اس کے اندر وہ index ہے جو ہم یہاں پہ یہ والا جو ہمارے index تو میں اس کو یہاں پہ not کر دیتا ہوں کہ اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے تو کیا کریں context.read کریں کیا read کریں وہ یہاں پہ ہمارا جو movie provider ہے اس کو read کریں اور اس کے اندر سے یہ add to list والا جو فنکشن ہے اس کو یہاں پہ call کریں اور اس کے اندر ہمارا index پاس کر دے جو کہ یہ والا ہمارا index save کریں گے تو save کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ کسی پہ click کروں ابھی ہم یہاں پہ اس کو print بھی کروا لیتے ہیں printfave تاکہ ہمیں نظر آئے تو ابھی ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب اس کے اندر add ہو جائے تو یہاں پہ اس کا جو color ہے وہ change ہو جائے تو میں اس icon کی color property کو use کروں گا اور اس کے اندر ہم کہہ دیں گے کہ اگر favorite.contain favorite.contain اور index اگر اس کے اندر ہوتا ہے تو کیا کرے وہ اس کا جو color ہے وہ colors.red کر دے ورنہ colors.gray کر دے اور یہاں سے ہمیں اس constant کو remove کرنا پڑے گا save کریں گے تو ابھی فی الحال یہ empty ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی تک کوئی چیز نہیں add ہوئی تو اگر میں یہاں پہ zero والے کو select کروں تو یہاں پہ آپ دیکھیں zero add ہو چکا ہے لیکن یہ red نہیں ہوا یہ red کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہم اپنے logic کو update کر رہے ہیں ہم اپنی ui کو update نہیں کر رہے ہیں تو update کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جہاں پہ ہم کسی چیز کو update کروا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں notify listener کو use کرنا پڑے گا تو اسی طرح میں remove والے میں بھی use کر لیتا ہوں تو یہاں سے ایک دفعہ reload کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ empty ہے اور اس کے اندر یہ سارے grey ہیں تو اگر میں کسی پہ ابھی click کروں تو یہ یہاں پہ one آ چکا ہے اور یہاں پہ یہ zero ہو چکا ہے مطلب red ہو چکا ہے کسی اور پہ click کروں کسی اور پہ کسی اور پہ تو یہ سارے یہاں پہ red ہوتے ہیں تو اگر میں ان پہ دوبارہ click کروں تو ان کو grey کرنے کے لئے میں یہاں پہ else condition کو use کروں گا اور context.read اور کیا read کرے یہ read کرے ہمارے movie provider کو اور اس کے اندر سے remove favorite کو index pass کر دے تو ابھی اگر میں اس پہ click کروں تو یہ واپس سے ان کو grey کر دے گا تو اس طرح آپ نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے provider کے ذریعے اپنی state کو update کروا سکتے ہیں تو ابھی میں کہا چاہتا ہوں کہ بھئی یہاں پر یہ ان کی count بھی show کرواتا رہے کہ کتنی movies میں نے favorite choose کی ہیں تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اپنے app bar میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس اپنے اس کو use کروں گا string interpretation اور اس کے بعد میں یہاں پہ use کروں گا اپنا fav.length اور یہاں سے اس constant کو remove کر دیں گے save کریں گے تو یہاں پہ ابھی zero ہے تو جیسے ہی میں اس پہ click کروں گا یہاں پہ one نہ ہو چکا ہے two کروں گا یہاں پہ two ہو چکا ہے یہاں پہ یہ two کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس اپنے جو favorite variable ہے اس کے اندر اس favorite list کو watchable بنا رہے ہیں مطلب اس favorite list کے اندر جو بھی changes ہوں گے وہ automatically ہماری screen پہ render ہوتا رہیں گے جب بھی ہمارا notify listener call ہوگا تو اس طرح سے ہم ان کو reactive بنا سکتے ہیں اس کو میں remove کر دوں تو یہ واپس zero ہو جائے گا اب میں کیا چاہتا ہوں کہ جن کو میں select کر رہا ہوں صرف وہ ہی والے next کسی اور screen کے اندر show ہو تو وہ کرنے کے لئے میں کیا کروں گا تو میں یہاں پہ lib کے اندر یہ اور file create کروں گا another screen ڈا 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 اب بار اور اب بار کے اندر ہم return کروا دیں گے ایک title تو title میں یہاں پہ کچھ بھی کہہ دیتا ہوں favorite movies تو اس کے بعد ہم body کی اندر کیا کریں گے ان کو show کروائیں گے تو same as before list view builder تو یہاں پہ ہم جو count provide کریں گے وہ ہماری favorite list کے according ہوگی تو وہ ہم یہاں پہ get کر لیتے ہوں تو یہاں پہ ہم import کریں گے اپنا fab provider package provider اور یہاں پہ variable create کریں گے جو کہ ہوگا fab اور اس کو میں equal کر دوں گا context.watch اور وہی سیم طریقہ جو ہم نے ابھی کیا ہے تو یہاں پہہ میں movies gi provider pass کروں گا اور اس کے اندر سے favorite list جو ہے اس کو use کروں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کی length یہاں پہ provided کروں کا فیو ڈٹ لنس اور اس کے بعد میں یہاں پہ کیا کرنا چاہتا ہوں میں list style کو use کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ title property کی اندر text magnet کو use کروں گا اور یہاں پہ میں کہہ دوں گا مووی اور اس فیوریٹ لسٹ کے اندر سے جو انڈیکس ہے وہ والا انڈیکس میں نے یہاں پہ شور کروانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ٹریلنگ کی اندر یوز کر لوں گا ایک ٹیکس بٹن اور یہاں پہ میں اون پریس ابھی کے لیے ایمٹی رکھتا ہوں اور چائل کی جگہ میں ٹیکس یوز کرتا ہوں تو یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں ریموو اور اس کو میں سٹائل کر دوں گا ٹیکسٹ سٹائل اور یہاں پہ اس کا جو کلر ہے وہ میں کلر سٹارٹ ریڈ کر دوں گا سیف کریں گے تو ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا موڈیفائر ٹیک ہے ابھی یہاں پہ اپنے مین سکرین کے اندر میں ایک فلوٹنگ ایکشن بٹن کو یوز کروں گا تاکہ ہم نیکسٹ سکرین پہ جا سکیں اور یہاں پہ اس کو ہم ابھی کیلئے ایمٹی اور بس اتنے کافی آئیکن کیا دینا ہے ہم میں تو یہ یہاں پہ آ چکا ہے تو میں کیا چاہتا ہوں کہ جب میں اس پہ کلک کروں تو نیویگیٹر ڈارٹ پوش اور کونٹیکسٹ مٹیریل پیج راوٹ اور اس کے اندر سے یہاں پہ ہم پاس کریں گے کونٹیکسٹ اور کہاں پہ ہم نے جانا ہے انہیدر سکرین پہ ہم نے چلے جانا ہے سیو کریں گے تو ابھی میں اگر اس پہ کلک کروں تو ہم اپنی دوسری سکرین پہ آ چکے ہیں تو میں یہاں پہ کیا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میں کچھ چیزیں ایڈ کرواتا ہوں ون ٹو ٹری اور اگر میں نیکسٹ سکرین پہ ابھی کلک کروں تو یہاں پہ یہ تینوں آ چکے ہیں تو اگر میں ان کو یہاں پہ کسی اور آرڈر کے اندر کروں پر ایکزمپل نائن الیون فائیو تو یہ میں نے اس طریقے سے کیا ہے تو یہاں پہ بھی نائن الیون اور فائیو کیونکہ جو بھی ہم انڈیکس پاس کر رہے تھے وہ ہی ہم یہاں پہ اس کو شو بھی کروا رہے تو ابھی میں یہاں پہ کیا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ اس کو ریموو کروں تو یہ آٹومیٹکلی ادھر سے بھی ریموو ہو جائے کیونکہ ابھی یہ تین ہارٹ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی پہ بھی کلک کروں تو وہ والا ہارٹ یہاں سے ریموو ہو جائے ایک فنکشن کو رائٹ کریں گے جو کہ ہم نے پہلے سے کر کے رکھا ہے یہ ریموو فائیویڈ والا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کونٹیکسٹ ڈاٹ ریڈ اور یہ کیا ریڈ کرے ہمارے موویز پروائیڈر کے اندر سے یہ ریموو والا فنکشن اور یہاں پہ یہ انڈیکس تو فیلحال اس کو جو انڈیکس یہاں پہ پاس ہو رہا ہے وہ یہ والا ہے تو میں اس کو یہ والا انڈیکس پاس نہیں کرنا چاہتا میں اس کو فیوریٹ کے اندر سے انڈیکس پاس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اگر اس پہ کلک کریں تو لیٹس سی ٹی 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 � تو اس طرح سے ہم اپنے پروائیڈر پیکج کو یوز کر کے اپنی سٹیٹس کو مینج کر سکتے ہیں اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اگر سنگل پروائیڈر کو کریئے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ملٹیپل پروائیڈر کو کریئے کر رہے ہیں ہر سکرین کے لیے الگ الگ تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا مینر کی اندر یہاں پہ یہ سارا ریموو کرنا پڑے گا اور اس کی جگہ آپ کو لکھنا پڑے گا ملٹی پروائیڈر اور اس کی اندر یہ لسٹ ملتی ہے آپ کو اس کے اندر آپ کو چینج نوٹیفائر پروائیڈر اور اس کے اندر آپ کو یہ سارا جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا ویسے ہی کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ اپنا مووی پروائیڈر تو اس طرح سے آپ اپنے ملٹیپل پروائیڈر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا چائلٹ پاس کریں گے جو کہ ہوگی مائی آر تو اس طرح سے آپ جتنے بھی پروائیڈر کرتے جائیں آپ یہاں پہ ان کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ ریسٹارٹ کر لیتے ہیں تو کوئی آ رہی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو پروائیڈر کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کے اندر تو ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو کے اندر تک تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں